ملکوں کا مستقبل ملک کے ساتھ لولٹی اور فیڈلٹی اور بفاتاری کا مظہرہ کرتے ہیں لیکن عام پولیٹیشن اور عام جرنیل ہوتے ہیں وہ اپنی اولادوں کا سوچتے ہیں یعنی وہ اپنے اولادوں کے لیے پیسہ کٹھا کرتے ہیں پھر سوٹزرلینڈ، امریکہ، دبائی اور پینما کے بینکوں کے اندر جا کر رقم جو ہے بہاں پر ڈیپوزرٹ کر دیتے ہیں اور ان بینکوں کا اصول ہے کہ وہ ہمیشہ ان اکاؤنٹس کو سیکرٹ رکھتے ہیں وہ کانفیڈنشل رکھتے ہیں وہ عام لوگوں کو یہ بات ڈسکلوز نہیں کرتے تو ایسا ہی واقعہ میں آپ کا ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہتے ہیں کہ 1962 کا واقعہ ہے یہ جب چینہ اور انڈیا کی بارڈر لڑائی جو لگی ہوئی تھی اور جو چائنیس فورسز تھی وہ انڈیا کی خوب پھینٹی لگا رہی تھی ان کو خوب یعنی بڑے بھرے طریقے سے ان کو مار پیٹ رہی تھی اصل اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو چائنیس کچھ بھیڑیں جو تھیں اور خچر جو تھے وہ انڈیا فورسز نے اپنے قبضے میں لے رئیے تھے اس وقت اچانک دو عظیم لیڈر تھے جو بہت ہی قد آدم کے یعنی سٹیچر کے بالموتے پر وہ بہت عظیم لیڈر تھے جیسا کہ محوزتوں ان کا صدر تھا اور چون لائی ان کا پرائم منسٹر تھا انہوں نے انڈیا پرائم منسٹر نہرو کو یہ دھمکی لگائی چوالہ نہرو کو کہا کہ کچھ دنوں کے تک ہماری یہ چیزیں واپس کر دی جائیں ورنہ آپ اس کے بھیانک اور خطرناک ریزلٹس ہیں ان کے لئے تیار ہو جائیں لیکن انڈیا فورسز نے اور خاص طور پر انڈیا لیڈرز نے ان دھمکیوں کو کچھ ان پر کنسیڈر نہ کیا اور ان کو بچوں کا کھیل سمجھا اور آخر کار چائنیس لیڈرز نے اپنی فورسز جو ڈیپلائی کی ہوئی تھی بورڈر پر ان کو انفیلٹریشن کا حکم دے دیا اور انہوں نے ایسے زبردست طریقے سے انہوں نے انڈیا فورسز پر یعنی اٹیک کیا کہ انڈیا فورسز جو جاتی وہ دھم دبا کر وہاں سے بھاگ گئیں اور یہ وہ سنیری موقع تھا جب پاکستان کو کشمیر حاصل کرنے کا ایک گولڈن اور پلائٹینم چانس تھا کیونکہ یہ دونوں لیڈروں نے پاکستان کے جو عظیم صدر تھے جراب عظیم چیف اپارمیسٹار عظیم قواس عجیب فیلڈ مارشل محمد عیوب خان صاحب جنہیں اپنے ساڑھے چھے فٹ قد ہونے پر بڑا فقر تھا ان کو کہا کہ جناب آج یہ آپ کے لئے بہت سنیری موقع ہے تو یہاں پر ایک دو بہت مشہور کتابیں ہیں ایک تو قدرت اللہ شہاب کی کتاب ہے شہاب نامہ اس کے اندر بھی یہ واقعہ جو ہے یہ درج ہے اس کے لعبا الطاق گوھر کی کتاب عیوب خان کے آخری دس ساتھ وہ بھی مارکٹ سے اویلیب ہے اس کے اندر بھی آپ قصہ پڑھ سکتے ہیں کہ چانی سپیر نے اپنے یعنی حکومت کا یہ جو میسج تھا وہ پاکستانی جو وزیر خارجہ ظلفکار علی بھٹو سا اور پاکستان کے جو سیکرٹری ایک اطلاع تو نشریہ تھے یعنی الطاق گوھر صاحب کے ذریعے انہوں نے عیوب خان کو رات کے تقریبا ایک دو بجے جگانے کی کوشش کی تو وہاں پر یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے شٹ اپ کال دی اور انہوں کو کہا کہ یو سیولین باسٹرز تم ہم فوجیوں کو یعنی بے فکور سمجھتے ہو ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے حالانکہ وہ بہت بریلین چانس تھا اور کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ عیوب خان صاحب جو تھے یعنی اس لڑائی کے موقع پر یہاں سے بھاگ گئے تھے اور وہ ہنزہ بیلی چلے گئے تھے وہاں پر انہوں نے خچروں کی سیر کرنا شروع کر دی تھی وہاں پر یعنی وہ انچوائے کر رہے تھے یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جسہ روم جر رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا کاش اس وقت پاکستان کی یہ لیڈر اس سنہری موقع سے بھرپور فیدہ اٹھاتے اور کاش کاش ہماری فوج کو حکم دیے جاتا تو وہ کشمیر جو تھا خاص کر اکپائٹ کشمیر وہ سارے کا سارا ہمارا ہو جاتا کیونکہ چائنیز جو فورسز تھی انہوں نے انڈین فورسز کو یہاں سے گلے سے دبار رکھا تھا یہ چانس جو تھا سنہری سویا کر دیا اور عیوب خان صاحب کو کیونکہ امریکن صدر ریچرڈ نکسن اور خاص کر امریکن جو سیکرٹری آف سٹیٹ تھا یعنی ہینڈری کسنجا جو ایک یہودی ہے جو اب بھی زندہ ہے اور ان کا بہت بڑا تھنک ٹینک ہے جس نے بھٹو صاحب کو بھی پھانسی لگوا دی تھی کیونکہ وہ اس نے کہا تھا بھٹو کو یعنی آپ اٹومک پلانٹ بند کر دیں ورنہ مشرق اور مغرب کے لئے تمہیں قابلے عبرت بنا دیں گے تو کہتے ہیں کہ عیوب خان صاحب نے ان تھمکیوں سے ڈھر گئے اور پھر وہ یہاں سے بھاگ کر مہاں چلے گئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ خبردار پاکستانی فورسز کو حکم دیا تو ایک بہت بریلینٹ اور ایک فنٹیبلس چانس تھا عیوب خان صاحب نے زوایا کر دیا پھر کسی اور ویڈیو کے اندر کسی اور موضوع پر یعنی سیر حاصل گفتگو کریں گے اس لیے آخر میں یہی کہوں گا کہ کاش ہمارے لیڈرز بھی یعنی بہت عالی قسم کے کاش انہیں بھی اکل و دانش ہوتی کاش انہیں بھی ہماری قوم کی فکر ہوتی تو شاید آج جیسے حالات کبھی نہ ہوتے آج دیکھیں پاکستان کے اتنے دگردوں حالات ہیں کہ یقین کرے پاکستان خدا نہ خاص تھا پاکستان جو ہے وہ یعنی کرنسی جو ہے وہ اتنی اس کی سٹیگرنگ سیجویشن ہو چکی ہے کہ آج ہم بالکل یعنی مارٹا ٹینک جو ہے وہ آستہ آستہ سنگ کر رہے اور ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے یعنی ٹینٹیکس آکٹوپس کے ٹینٹیکس کے طرف ان کے شکنجے میں چکڑے جا چکے ہیں تو خدا حافظ وشیو گوڈ لک